اسلام علیکم میں مصد فاطمہ آج آپ کے لئے دیکھیں امبادے کی بھاجی اور چھنے کی ڈال کی ریسیپی لے کریں اتنی اچھی اور بہترین سی اور ٹیسٹی ریسیپی اور بہت ہی سمپل ریسیپی ہے زیادہ ٹائم لگنے والے نہیں ہیں یہ ہیدر آباد کی فیمس ریسیپی ہے یہ بھی آپ لوگ اسے بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے کہ ضرور میرے ریسیپی کیسی لگی اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سلیہ ہم اس کا بنانے کا آپ کو تاریخہ بتاتی ہوں چنی کی دال اور امبادے کی بھاڈی کی ریسیپی میں دیکھیں میں نے بارہ کٹے امبادے کی بھاڈی لے ایک کھلے پانی میں بہت اچھے سے میں نے اسے دھو لیا ہے دو یا چار پانی میں میں نے اسے دھو کر ایک پانی میں سے رکھا ہے اور اسے کبھی بھی کھلے پانی میں دھونا ہے اور ایک ایک پتہ الگ الگ کھٹ کر توڑنا ہے سہا سے اور یہ دیکھئے میں نے آدھا کٹھوری جو چنی کی دال گلا کر رکھ لیا ہے اور آدھا میں نے کچھا لیا ہے اور زیادہ نہیں کلانا ہے اسے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پو چمچ حلدی پوڈر ہے پاندھا لسن ہے ہاں چمچ لالمش پوڈر ہے کشمیری لالمش اور ایک چمچ چھوٹے چمچ سے میں نے تیل لے لیا ہے لمک ہے ایک چمچ ٹیس کی اپڑنی میں اور ایٹ کروں گی اور میں آپ کو بتا دوں میں ہرے مچ لے رہے ہوں پاندھا اگر آپ کو اور تیز پسند ہے تو اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پہلے چنی کی دال دیا ہے اب میں یہ بھادی کو ساری بھادی یہ کوکر میں ایٹ کر رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری بھادی میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور میں ساتھ میں اس کے ہرے مچ بھی ایٹ کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس میں سارے مسال ایٹ کروں گی اس میں ڈالوں گے میں لال مرچ جو لسن میں نے چھل کے رکھتے تھے وہ لسن ایٹ کرلوں گی اور اس میں میں ڈالوں گے نمک میں نے ایٹ نہیں کیا ہے نمک میں بعد میں ایٹ کروں گی اب میں اسے چار سٹی ہونے کے لئے رکھ دوں گی ہاف گلاس پانی دال کے یہ دیکھیں میں اس میں ہاف گلاس پانی دار رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں 4 سٹی ہونے کے لئے رکھوں گی دھیم اینج پر رکھنا ہے اسی پیٹ آنچ پر نہیں رکھنا ہے ساتھ میں میں اس کے یہ دیکھیں یہ تیل بھی ایک چمت چھوٹے چمت سے وہ تیل بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب میں اسے 4 سٹی ہونے کے لئے گیاں سپر رکھ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے گل چکی ہیں دال اور بھاڈی یہ دیکھیں اب میں اسے نمک ایٹ کریں نمک ہم نے پہلاہ ایٹ نہیں کیا تھا چنن کی دال نہیں کریں گی سب بہت اچھا سا ماش کر لوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سا ماش کر دی ہیں اب یہ جو چنن کی دال ہے میں اس میں ایٹ کروں گی چنن کی دال زیادہ مر دال دیجئے میں نے بھائی کے حساب سے لیے چنن کی دال میں نے دیکھئے اس کٹھوری سے کچھ کم پھول دال لیا ہے اور اس میں سے میں نے آدہ کچھی دال اس میں ایٹ کی تھی اور گلا کر جو دال لیو اس کی ہے میں نے اس میں رائٹ کی ہے کیونکہ اس طریقے کی جو سابت سابت دال ہے جب کھانے میں ہیں تو بہترین سا پیسٹ آتا ہے اسی لیے نمک پرفیٹ ہے برابر میں نے چکر لیا ہے بغار کے لیے میں لے رہے ہوں کریا پک چار لال مرچ تین لسن ہاف چمچ میں لے رہے ہوں زیرہ اور رائن تیل آلیڈی میں نے گرم کر دیا ہے بڑے چمچ دو چمچ لیا میں نے زیادہ تیل لیا ہے آپ لوگ بھی زیادہ لیجی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے تیل گرم کر دیا ہے اب میں اس میں لسن دار رہے ہوں سوری لال مچ دار رہے ہوں اب میں اس میں لسن آئٹ کروں گی زیرہ اور رائن آئٹ کر دیں گی ساتھ میں میں اس کے کریا پک آئٹ کروں گی بغار بہت اچھے سے پک گیا میں اس میں ساری بھاڈی آئٹ کر لوں گی ساری بھاڈی میں نے اس میں آئٹ کر لی ہے جیس میں نے بند کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ نہیں اچھی اور بہترین اسے ریسے پی ہیں آپ لوگ سے گرم گرم چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پھولکے سے بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ چاہے تو آپ لوگ گوشتھ لیجئے کالے مرچے کا ہوگا کچھ لاوا گوشتھ چلی اپنے سے دی شوٹ کرتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امبادے کی بھاجی اور چانی کی دال کے ریسے پی ریڈی ہیں بہت اچھی اور ٹیسٹی ریسے پی ہے آپ لوگ اسے بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور میرے سے پی آپ کو کیسے لگیں یہ کتے سیمپول سی ریسے بھی ہے پٹا پٹ بننے والی ریسے پی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے اس میں چلیئے اس کو آپ بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور اللہ حافظ